کبھی کبھی کچھ چیزوں سے کچھ لوگوں سے آپ کو خود رابطہ منکتہ کر لینا چاہیے کچھ نمبرز آپ کو کانٹیکٹ لسٹ سے ڈیلیٹ کر دینے چاہیے موبائل کی گیلری میں موجود کچھ تصویریں اور پیغامات آپ کو خود ٹریش لسٹ کی نظر کر دینے چاہیے کیونکہ یہ رابطے پیغامات آپ کی میمبرز نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ناسور ہوتے ہیں اور ناسور کو سینے سے لگا کر نہیں رکھا جاتا بلکہ کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے سبر جمیل کیا ہے؟ سبر جمیل ہے کڑوا گھونٹ جسے خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلہ نہ ہو یوں رک جانا سہ جانا ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ آیاں ہو نہ رویے سے نہ ماتھے کے بل سے نہ ہی کسی بات سے نہ ہی عمل سے نہ کوئی شکوہ نہ شکوے والا انداز نہ کوئی توڑ پھوڑ نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو نہ انسانوں پر کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے پس صبر کیجئے خوبصورت صبر ہم انسان کیا کرتے ہیں ہم اس ذات پر بھروسہ نہیں کرتے حقیقتا ہم انسان اس ذات پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ چکے ہیں ہم اس کی بجائے انسانوں سے مانگتے ہیں تو پھر جب ہم انسانوں سے مانگیں گے تو وہ ذات بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے اسے یہ بات شدید ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسی کے بنائے ہوئے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے یہ چیز اس ذات کو بڑی ناگوار گزرتی ہے کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے بشرت یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے موجزوں کا انتظار ہے میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو کس عذیت سے گزر رہے ہو وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہو ہے تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لئے جان بوجھ کے ہار جائے حرام چھوڑیں گے تو حلال ملے گا حرام سے دور باگیں گے تو حلال پیچھے آئے گا حرام کا ہر راستہ زلط کا راستہ ہے وہ راستہ جو اللہ سے دور لے جائے وہ کامیابی کی منزلوں تک نہیں جاتا خوشیوں تک نہیں جاتا وہ صرف اور صرف غم اور رسوائی تک جاتا ہے اللہ کے لئے حرام کو چھوڑ دیں اگر آپ نے حرام کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ نے نہ تو دنیا میں کچھ پایا نہ ہی آخرت میں یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندوں پر اٹھائے گی نہیں بلکل نہیں لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں یقین کریں اگر دنیا سے بے رخبت ہو گئے تو آپ کے عادے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے ظلم کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم کا ظلم شرک ہے دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتا ہی ہے تیسری قسم کا ظلم حقوق اللہ بات کی خلاف ورزی ہے جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ظلیل و رسوا کر دے گا اور حالات تو بگڑتے ہی سورنے کے لیے ہیں آزمائشے تو آتی ہی کچھ بڑا عجر دینے کے لیے ہیں تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں تمہارے لئے کچھ اچھا سوچا ہے تب ہی تو یہ سفر شروع ہوا ہے تم توقع اور سبر رکھنا خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے کسی کو ہلکے اہباب سے نکالا نہیں میں نے جو پھل خراب تھے ٹہنی سے گر گئے خود ہے دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئیشہ بدترین لوگوں میں سے ہیں وہ شخص کے لوگ اس کی بدکلامی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں ہم اپنی دعاوں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی اتا کرے آمین زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے سے اور اپنے دم پر کیجئے لوگوں کے بھروسے پر نہیں کیونکہ لوگ کندوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگ موں پر مسکراہت اور دل میں غصہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لئے دنیا میں تین چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں ایک اتنی مقدار میں کھانا کھانا کے جس سے کمر سیدھی رہے دوسرا اتنا کپڑا جس سے بدن ڈھکا رہے تیسرا گھر جس میں آدمی رہ سکے اس کے بعد جو زیادہ ہے اس کا حساب ہوگا جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرہ بڑھا دیتا ہے یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں سامد رہا ہو ضروری تو نہیں کہ اللہ نیک اور پرہزگار لوگوں کو ہی ملے کبھی کبھی مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گنہگار ہو تو میں تمہاری کیوں سنو بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ آؤ سناؤ مجھے اپنی کہانی میں سنوں گا ایک ایک حرف سنوں گا ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ہمیں اپنے اور اللہ کے تعلق کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کی ایمان کا لیول مختلف ہوتا ہے اور ہر انسان کے اللہ سے تعلق کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے ہم سب اپنی اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر کھڑے ہیں اور ان مراحل کے اعتبار سے ہمارے ایمان کے مراحل بھی مختلف ہیں اگر آپ دوسروں کو بدلنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے رویے اور عامال سے انہیں انسپائر کریں اپنی بات دوسروں پر زبردستی مسئلت کر کے اور انہیں خود سے کم تر محسوس کروا کے ان کا دم نہ گھونٹیں دین کا راستہ قابلیت کا نہیں قبولیت کا راستہ ہے یہاں صرف پڑے لکھوں کی تلد نہیں ہوتی یہاں بس تڑک والے قبول ہوتے ہیں جو چیز ضرورت سے بڑھ کر خواہش کی جائے وہ ابلیس کا روپ لے لیتی ہے اس لئے خواہشوں کو ترک کیجئے کہیں خواہشوں کی خواہش میں ابلیس آپ کے اندر ڈیرے نہ ڈال کر بیٹھ جائے اگر ایک بار ابلیس کا ڈیرہ پکا ہو گیا تو وہاں دلوں پر مہر لگ جائے گی پھر اس کا تعلق خدا سے نہیں رہتا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے اور میں نے جانا کہ آسانیاں بانٹنے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگ آسانی بانٹنے والے شامل کرتا ہے بھلائی جب پلٹتی ہے تو دگنی ہو کر پلٹتی ہے جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا اللہ انصاف کرنے والا رب ہے اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیض سے گزر رہے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کسی کیا دینا ہے اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں وہ خود حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں پھر رب کو ہی دے کرنے دیں صحیح اور غلط کھرا اور کھوٹا اچھا اور برا آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے اور شکر ادا کرنے کے لیے کوئی چیزوں کا ہونا ضروری تھوڑا ہے بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی آدم اور ہوا کا لباس شیطان نے اتروا دیا جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ نے انہیں زمین پر بیچ دیا اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے لباس کم نظر آتا ہے جسم زیادہ آدم تو جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے تم زمین سے نیچے کدھر جاؤ گے اس کے نیچے تو دوزخ ہے پاتال ہے بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو وہ رو پڑے گا مگر مزاک میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان سے لگایا ہوا زخم کلہاری کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے کچھ لوگ عمر بیل کی مانند ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہرہ نہیں رہنے دے سکتے یہ ان کی بقا کے لیے ضروری ہے اور ایسے انسان سے محبت لاحق ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دکھتا ہے مگر زندگی وجود تو دکھتا ہے مگر زندگی کھو گئی ہے دھوکے پازی کے لیے اچھی یاداش کا حامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ یاد کیسے رکھیں گے کہ کب کہاں کس کے سامنے کون سا نکاب پہنا تھا عجیب سوچ بات جب برے کی آتی ہے تب کہتے ہیں کیا پتہ وہ خدا کو زیادہ پیارا ہو ہم اس کو برا کیوں سمجھیں اچھے کی باری کیوں ولی اللہ قرار دیتے ہیں کسی کو کیا پتہ وہ اندر سے بہت برا ہو زلالت کی انتہا ہے کہ تم دنیا کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے مذہب میں بے ایمانی کرو اور یہودو انساری کی طرح اور یہودو انسار کی طرح اپنی یہ کتابوں کی غلط تشریح کر کے پیش کرو بھولپن میں جھوٹ کو سچ سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے والوں کا دکھ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس انسان کبھی کیا ہو سکتا ہے جو جھوٹ کو جھوٹ جان کر پھر اس کو سچ ثابت کرنے میں لگا رہے بعض لوگ خطرے کی گھنٹی سن کر بھی پرواہ نہیں کرتے اور جب مسئلہ کھڑا ہو جائے تو شکایات کا امبار لگا دیتے ہیں اکل مندی کا تقاضہ ہے کہ خطرہ محسوس ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اس سے بچنے کی کوشش ضرور کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے مسئلہ پیش کر دیں یقین کریں آپ شکایات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے ماحول تبدیل کرنا چاہیے اور ایک بار پھر نئے عظم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غزب پر غالب ہے مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے چالیس سال کی عمر میں زیادہ پڑے لکھے اور کم پڑے لکھے کا فرق ختم ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو کم تعلیم یافتہ افراد کہیں زیادہ پیسے کماتے ہیں پچاس سال کی عمر میں بدصورتی اور خوبصورتی کا فرق ختم ہو جاتا ہے اپنے زمانے کے حسین ترین انسان کے چہرے پر بھی جھریان نظر آنے لگتی ہیں ساٹھ سال کی عمر میں بڑے عہدو اور چھوٹے عہدو کی حصیت ختم ہو جاتی ہے سر پھرے بیورو کریٹ کو ریٹائرمنٹ کے بعد دفتر کا چپڑاسی چوکیدار بھی سلام نہیں کرتا ستر سال کی عمر میں چھوٹے گھر اور بڑے گھر کا فرق ختم ہو جاتا ہے گھٹنوں کے درد اور کمر کی تکلیف کی وجہ سے صرف بیٹھنے کی جگہ ہی تو چاہیے اسی سال کی عمر میں پیسے کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اگر اکاؤنٹ میں کروڑوں اور جیب میں لاکھوں روپے بھی ہوں تو کون سا سکھ خرید لوگے نوے سال کی عمر میں سونا اور جگنا ایک برابر ہو جاتا ہے جاک کر بھی کیا تیر مار لوگے لہٰذا آج سے ہی اپنی زندگی کے ہر پل کو فکر و آخرت کیلئے مخصوص کر دو اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو جس قوم کے سارے گناہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں اور دھیر و ثواب بھی ملے اس قوم کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے کردار بہتر کرنے کی لیکن یاد رکھیں قرآن کے مطابق عالی کردار اور عامال والے ہی کامیاب ہوں گے وظیفہ پڑھ کے گناہ بخشوانے کا عقیدہ قرآن میں نہیں ہے کہا گیا ہے اگر گناہ ہو گیا ہے بھول ہو گئی ہے بے اختیاری پر نادم ہو تو تمہیں معافی دی جائے گی یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ گناہ کر کے آؤ آخر میں تمہیں بخش دیا جائے گا کہا گیا ہے جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان باقی ہوا اس کو بخشا جائے گا اور آخری سانس تک دل میں ایمان باقی کیسے رہے گا یہ اب آپ کے عامال پر منحصر ہے بعض اوقات ہم دوسروں کو غلط کہتے ہیں پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ غلط ہم بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے اپنا احتساب کریں ہمارا ہر مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا اور اسی بات کیلئے تو ہمیں محلت مل جاتی ہے نافرمانیوں لغزشوں کے بعد بھی زندگی توبہ کی محلت یہ ادھورا پن بھی نعمت ہے ہماری تمام خواہشیں پوری ہونے کے باوجود اگر ہم سے کوئی خطا سرزت ہوتی ہے تو شاید ہمیں کبھی معافی نہ مل پاتی ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو اسے صاف کیا جا سکتا ہے بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے اکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ اکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے غیروں کو علم نہیں ہوتا کہ ہماری ذات میں کہاں شگاف ہے غیر نہیں جانتے کہ یہ دل کس بات پر ٹوٹ جاتا ہے غیروں کو کیا پتا کی تکلیف سب سے زیادہ کس چوٹ پر ہوتی ہے یہ تو اپنے ہی ہوتے ہیں جو رازوں کی امین ہوتے ہیں وہے بھی راز افشان کرنے میں ذرا وقت نہیں لگایا کرتے انسان کبھی غیروں کے ہاتھوں سے نہیں گرا انسان جب بھی گرا ہے اپنوں کے ہاتھوں سے گرا ہے بہترین ریس اچھائی کی دنیا کی ریس ہے جس میں ایک نہیں ہزاروں ریکارڈز بناو اور اپنی رفتار اتنی تیز کر دو کہ ہر اچھائی میں پہلا نمبر تمہارا ہو اپنی ذہنی سطح کو ہر حال میں توازن میں رکھنا لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور طرز عمل سے اپنے ذہن کے اندرونی سکون کو نقصان نہ پہنچانا عزت نفس کا تعلق دوسروں سے عزت و احترام کی توقعات وابستہ کرنے سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو توازن میں رکھنے سے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کو مدد کے لیے کوئی نشانی کوئی صورت کوئی حدیث بھیج دے گا بس اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس سے گفتگو جاری رکھیں بس skyڈی رکھیں